مہنور میراج حرلائنز آپ نے جانی آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ اے اللہ خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ آمین آغاز میں آپ کو خبر دیں گے کہ سندھ حکومت اور انتظام یاقینہ اہلی کے خلاف اہلیان کراچی کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا شہریوں کی بڑی تعداد کا ڈیفنس اور کلفٹن میں شدید احتجاج اور نارے بازی شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش اور بارشوں کے پانی سے بنے جوہڑوں نے جینا محال کر دیا ہے آخر کوئی کب تک برداشت کرے کراچی والوں کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کراچی میں بارش کے بعد تباہی اور نکاسی آب نہ ہونے کے سبب کلفٹن اور ڈیفنس کے مکینوں نے شدید احتجاج کیا احتجاج سے روکنے پر سی بی سی کے عملے سے تلخ کلامی اور پولیس کے ساتھ دھکم پیڑ بھی ہوئی کراچی کے علاقوں ڈیفنس اور کلفٹن میں بھی بارشوں کے بعد صورتحال بستر ہے کئی مقامات پر تحال پانی کی نکاسی نہ ہو سکی اور بچھلی کی بندش کا بھی سامنا ہے کئی مقامات سے پانی کا نکاس نہ ہونے کے سبب مشتہل مظاہرین کنٹونمنٹ بوٹ کے دفتر میں گھس گئے کنٹونمنٹ بوٹ کے خلاف شدید نارے بازی کی ڈیفنس اور کلفٹن کے رہائشی نو مور ٹیکس اور پولیس کے خلاف نارے بلند کرتے رہے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کرتی رہی مظاہرین کی جانب سے بھرپور مضاحمت کی گئی اسے دوران دونوں جانے سے دکم پیڑ بھی ہوئی سندھ حکومت اور انتظامی اگرین اہلی کے خلاف اہلیان کراچی کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا شہریوں کی بڑی تعداد کا ڈیفنس اور کلفٹن میں شدید احتجاج اور نارے بازی کی جا رہی ہے مزید جانیں گے عطا حسین سے جی عطا جو بلکل بارشوں کا پانی جمع ہونے کے خلاف جو بارشوں سے تبہ کاری ہوئی ہیں اس کے بعد ڈیفنس اور کلفٹن کے جو مکین ہیں وہ ساراپا احتجاج ہو گئے ان کے سبر کا پیمانہ لبریس ہوا تو وہ سی بی سی کے دفتر کے باہر پہنچے اور شدید ہے سی بی سی کے خلاف شدید نارے بازی کی اور اس کے بعد جو ہے سی بی سی کے دفتر کے اندر داخل ہوئے تو پولس کا بھی سامنا کرنا پڑا پولس اور لاٹی چارٹ کی مظاہرین کو منتشر کیا تاہا مظاہرین سی بی سی کے دفتر کے بعد دھرنا دے کے بیٹھ گئے اور احتجاج کر رہے ہیں اور پھر سی بی سی کے خلاف شدید نارے بازی بھی کر رہے ہیں چونکہ ڈیفنس اور کلفٹن کے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی بارش کا پانی جمع ہے اور تین تین فٹ چارٹر فٹ پانی جمع ہے بارش کے پانی سے لوگوں کے گھروں کی چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی فرنیچر خراب ہو گیا الیکٹرونک آئٹم جو تھے جو جو تھے وہ بھی ان کے خراب ہو گئے جبکہ وہاں کے مکینوں کو لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے اسی حصہ میں ابھی ترجمان کے الیکٹر نور افشاہ نے بھی ویڈیو پیغام کے ویڈیو میسیج دیا بتایا ہے کہ دیفنس کے کچھ علاقے ہیں جہاں سے پانی ختم ہو چکا ہے وہاں کی لائٹ بحال کر دی گئی ہے لیکن ابھی بھی دیفنس اور کلفٹن کے بیشتر ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارش کا پانی موجود ہے اور وہاں کی لائٹ ابھی بھی نہیں ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے جبکہ جو ہے سی ای او سی بی سی نے مزائلین کے وفت کو مذاقعات کے لیے ابھی طلب بھی کر لیا ہے مزائلین کا پانچ سکنی وفت جو ہے سی ای او کنٹرمنٹ بورٹ کلفٹن کے دفتر میں گیا ہے جبکہ وفت اور سی او کنٹرمنٹ بورٹ کے درمیان مذاقعات کا سلسلہ بھی جاری ہے مزائلین کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے تب تک ہم دھنا دیں گے اگر ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوئے تو وہاں مطالبات کبھی بیوازہ کٹ کٹ آئیں گے عطا یہ بتائے گا مزائلین کے مطالبات آخر ہیں کیا اور مطالبات کے حوالے سے جو مذاقعات ہوئے ہیں انتظامیہ کا کیا کہنا ہے دیکھیں مزائلین ابھی بارش کے پانی جو جمع ہوا ہے دیپینس اور ٹریفتن کے علاقوں میں ان کا جو ہے وہاں پہ نظام جو ہے نظام جنگی مفلوز ہو کے آگئی ہے ان کا مطالبہ یہی ہے کہ یہاں سے جو سیوٹ کا نظام ہے جو نکاسی آپ کا نظام ہے اس کو بیتر کیا جائے اور جو جو ہمارے نقصانات ہوئے اس کا عضالہ کیا جائے اگر ہمارے نقصانات کا عضالہ نہیں کیا گیا تو ہم عضالت کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آئیں گے تاہم ابھی جو ہے سی بی سی کے دفتر کے اندر مظاہرین اور سی بی سی کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاگی ہے جی آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت اور انتظامیہ کینا اہلی کے خلاف اہلیان کراچی کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا شہریوں کی بڑی تعداد کا ڈیفنس اور کلفٹن میں احتجاج اور ناربازی کی جا رہی ہے کہ بچھلی کے بندش اور بارشوں کے پانی سے بنے جہڑوں نے جینا محال کر دیا عطا حسین ہمیں آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا کراچی میں بارش برسے کئی دن گزر گئے مگر پانی نے کراچی والوں کے جان نہ چھوڑی شہر کی سڑکیں پانی پانی اور ٹوٹ پوٹ کر شکار ہیں ہائے رے کراچی والوں کے قسمت بارش برس کر چلے گئی پانی نہ گیا کئی دن بعد بھی کراچی کی سڑکوں پر پانی موجود ہے شہر بھر کی سڑکوں پر پانی نہ اترا کئی جگہوں سے سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا بے شکار ہیں شہرائے فیسل کلفٹن آرٹس کانسل اور سند اسمبلی کی جانب جانے والی سڑکوں پر متعدد مقامات پر اب بھی سڑک کے کنارے پانی موجود ہے کراچی میں حالیہ بارشوں سے انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا گورنر ہاؤس رینجرز ہیڈ کوارٹرز کے قریب سڑک دھنس گئی ٹریلر بھنس گیا کرنگی انڈسٹریل ایریا جام صادق پل اور کوزوے پر ٹرافک جیم ہو گئی کی پی ٹی انٹرچینج اور قیوم آباد میں بھی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں کراچی میں بارش کی تباہ کاریاں قائد آباد اور چڑنگی کے قریب سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ٹرافک پولیس اہلکاروں نے بیلچہ اٹھا لیا سڑک کی خستہالے کے باعث ٹرافک کریبان متاثر تھی ٹرافک پولیس حکام کے جانب سے بتایا گیا ہے کراچی میں بارش کی تباہ کاریاں جاری ہیں قائد آباد داؤد چڑنگی کے قریب سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی ٹرافک پولیس اہلکاروں نے بیلچہ اٹھا لیا سڑک کی خستہالی کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر تھی ٹرافک پولیس حکام کا موقف سامنے آیا ہے کراچی والوں کا پھر سے امتحان شروع ہونے کو ہے موسم کا حال بتانے والوں نے ساتھیں سپیل کے برسنے کی پیش کوئی کر دی نشیبی علاقوں میں اربن کاری کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا جبکہ تیز ہمائے موسم کا رخ تبدیل کر سکتی ہیں مہلے سمندر پر واقعہ شہر قائد پھر سمندر میں تبدیل ہونے کو ہے مانسون بارشوں کے ایک اور سپیل کراچی کا رخ کر چکا موسم کا حال بتانے والوں نے پیش کوئی کی ہے کہ آج سے ساتھیں سپیل اپنا جادو جگھائے گا مہلے موسمیات نے وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا کہ نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے البتہ تیز ہواوں سے ساتھیں سپیل کا سسٹم کمزور پڑ سکتا ہے مہلے موسمیات نے مطالقہ اداروں کے ایڈوائزری بھی جاری کر دی مانسون ہوایں مشرقی سندھ میں داخل ہو گئیں مانسون کا ساتھیں سپیل پیر کی شب تک جاری رہے گا بارشوں کے ساتھیں سپیل میں نہ صرف شہر قائد پانی پانی ہوگا بلکہ اندرون سندھ میں بیشتر علاقے بھی پھر سے زیرے آب آئیں گے اب بارش کتنی برستی ہے اور کیا سرات چھوڑتی ہے یہ کراچی والوں کی قسمت پر منحصر ہے کیونکہ انتظامیہ کا تو اللہ حافظ ہے کراچی میں بارشوں کے بعد سڑکوں پر جمع ہونے والا پانی اب تک نہ نکالا جا سکا سیوریج کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا اولڈ سٹی ایریا کی سڑکوں پر بارش کا پانی تالاک کمن ذر پیش کر رہا ہے مزید جانیں گے آتا حسین سے جی آتا کراچی کے شہری ایک مسئلے سے نکلتے نہیں ہیں دوسرے مسائل میں گر جاتے ہیں شہر میں ہونے والی بارشوں کے بعد جو تباکاریاں ہوئی ہیں اس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں اور عذیت میں بھی مبتلا ہے اس وقت میں اولڈ سٹی ایریا میں موجود ہوں کھاردر کے علاقے میں اگر میرا کیمرمن ازگر یہاں پر آپ کو دکھائیں یہاں کی سورتحال کے سیوش کا نظام دھرم برم ہو چکا ہے تمام تب سیوش کی لائنیں چوک ہو چکے ہیں پورا علاقہ جو ہے گندے پانی میں گھرا ہوا ہے تلاب کا منظر پیش کر رہا ہے یہ کھاردر کا علاقہ ہے جہاں پر پانی جو ہے سیوش کا پانی گھٹنوں گھٹنوں موجود ہے اور اس کے علاوہ اگر سیدھے ہی ہاتھ پر جو ہے وزیری منشن ہے جو بابا قوم کی جائے پیدائش ہے جسے وزیری منشن بھی کہا جاتا ہے وہ بھی اس وقت گندے پانی کے اندر جو ہے وہ گھرا ہوا ہے اور گھٹنوں گھٹنوں پانی ہے یہاں پہ اب تک کوئی بھی صفائی کے انتظامات نہیں کی گئے اگر کیمرمن ازگر میرے الٹے ہاتھ کی طرف آپ کو دکھا ہے کہ یہ روڈ بھی جو ہے پوری جو ہے پانی میں دوبی ہوئی ہیں بائی کے خراب ہوئی کے کھڑی ہو چکی ہیں گاڑیاں خراب ہیں لوگوں کو یہاں کے مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اس گندے پانی سے جو ہے ایک تافن پھیل رہا ہے جو مزید جو کسی بھی بیماریوں میں جو ہے وہ خشہ بھی ہو سکتا ہے اس خیالی یہی سڑک یہاں کی جو ہے وہ پانی گندے پانی میں نہیں دوبی ہو بلکہ اولڈ سٹی ایریا کا جو یہ پورا علاقہ ہے یہ بھی جو ہے گندے پانی میں جو ہے وہ دوبا ہوا ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہاں کے مکین بھی کچھ موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کہیں گے ان سے جاننی کوشش کہیں گے ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کتنی مشکلات کہ یہاں پر سامنا کرنا پڑا ہے بھائی کیا بیان کروں کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں تقریباً چھے دن ہو گئے یا پانچ دن ہو گئے ہماری لائٹے گئی ہوئی ہیں صحیح ہے نا گیس ہماری بلڈنگوں میں نہیں ہے پانی اتنا کادو اور کیچر والا ہے کہ بیماریاں الگ سے پھیل رہی ہیں آج یہ پانی کچھ تھوڑا سا رات سے کم ہونا شروع ہوا ہے وانا پانی یہ گچنوں سے اوپر تک تھا ہماری مائے بھینے جو ہے نا بھائی یہ اسی پانی کے لئے نکل رہی ہیں آدھا ہمارا محلہ جو ہے نکل مکانی کر چکا ہے کیونکہ مجبور سے ابھی ہماری بس بس ختم ہو گئی سمجھتے ہو سبر ہمارا جواب جائی ہے محلہ آدھا علاقہ جو ہے نکل مکانی کر چکا ہے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی لوگ موجود ہیں جن کی یہاں پہ دکانے ہیں وہ ابھی تک دکانوں میں سے جو ہے وہ پانی نکال لیں ان سے بات کرتے ہیں کہ کتنی مشکلات پیش آگے ہیں یہاں پہ دکانوں میں سر جی پانچ پانچ فٹ پانی کھڑا ہے ہمارا مال جو ڈوب چکا ہے سارا لاکھوں بلکہ کروڑوں کا نقصان ہوگا پوری مارکٹ کا لیکن کوئی ہمارے یہاں کوئی یعنی کہ سندھ گورنمنٹ کا نمائند آتے ہیں چکر لگا کے چلے جاتے ہیں باقی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے چھ سات دن جمعہ رات سے بارس میں یہی حال ہے سب ہر جگہ پہ بجلی پانی گیس ہر چیز ناپید ہے یہاں پر اور لوگ تقریبا نکل مکانی کر کوئی جا چکے ہیں کوئی اپنے عشتداروں کے گھر پہ ہے کوئی کئی پناہ لیے ہوئے ہیں تو خدا رہا یہ مسئلہ ہمارا حل کریں یہ بلکل آپ نے یہاں کے مکینوں کی بات سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں پہ جب سے بارش ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے لائٹ نہیں ہے چار سے پانچ دن ہو چکے ہیں لائٹ نہیں ہے گیس نہیں ہے جو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہے ہیں لوگ جو ہے نکل مکانی کر رہے ہیں اور آگے بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں کی جو صورتحال شدید خراب ہو چکی ہے یہاں کی جو دکاندار ہیں یہاں کی جو مارکٹ ان کو لاکھوں کروڑ روپے کا بارش کے بعد نقصان ہوا ہے حتی حسین آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رکھئے گا اور روشنیوں کے شہر کو اندھیرے میں ڈوبے پانچمہ روز تباہ حال بجلی کا نظام ٹھیک نہ ہو سکا بعض علاقوں میں شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی بدترین قلط کا سامنا ہے کراچی میں ایک اور بارش کا سپیل شروع ہونے کے باوہ جود پانچمے روز بھی شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے شہر قائد کا پچیس فیصد حصہ بجلی سے محروم ہے تار ٹوٹنے اور سبسٹیشنز بند ہونے کے باعث بھی عوام کو بجلی کی فراہمی میں تاعتل کا سامنا ہے کیبل فارس اور تقنیقی خرابی کے نام پر لوڈ شیڈنگ نے عوام کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے اسی سے زائد فیڈرز بند ہونے اور بیس کیبل فارس کی وجہ سے کئی علاقوں میں تاحال بجلی کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی کراچی کے علاقے سٹی ریلوے کالونی ہمپ یارڈ ہجرت کالونی ملیر سعود آباد یوسف گوٹ کلفٹن ڈیفینس پنجاب کالونی میں بھی بجلی بند ہے بورڈ بیسن اولڈ سٹی ایریا کھارادار لیاری کے مختلف علاقوں سمیت ایم میج نہرور ڈیفینس سائٹ کے مختلف علاقوں میں بھی پانچ روز سے بجلی بند ہے میٹرول ماریپور اورنگی گلبرگ اور لیاکت آباد کے مختلف علاقوں میں تاہال بجلی کی فراہمی موتل ہے پاک بہریہ کا کراچی اور بدین کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری الپی اوڈی نہر کے شگاف کی مرمت اور مختلف مقامات سے نکاسی آب میں حصہ لیا مختلف علاقوں سے بارش متاثرین کو محفوظ مقامات اور منتقل بھی گیا گیا ترجمان پاک بہریہ کے مطابق بدین میں پاک بہریہ کے میڈیکل کیمپ میں مزید ڈاکٹرز اور طبی عملہ تائینات کر دیا گیا ترجمان کے مطابق کلیفٹن اور ڈیفنس کے علاقوں میں میڈیکل ٹیمز نے گھروں میں محصور افراد کو طبی امداد بھی فراہم کی ہے پاک بہریہ کا کراچی اور بدین کے بارش سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری الپی اوڈی نہر کے شگاف کی مرمت اور مختلف مقامات سے نکاسی آپ میں حصہ لیا مختلف علاقوں سے بارش متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل بھی کیا گیا ترجمان پاک بہریہ بدین میں پاک بہریہ کے میڈیکل کیمپ میں مزید ڈاکٹرز اور طبی عملہ تائینات کلیفٹن اور ڈیفنس کے علاقوں میں میڈیکل ٹیمز نے گھروں میں محصور افراد کو طبی امداد فراہم کی وزیراعظم عمران خان بھی کراچی کے مسائل کے حل کے لیے پرعظم ہیں کہتے ہیں ملک کی ترقی کراچی کی ترقی سے وابستہ ہے شہر کے مسائل کے حل اور ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کی ترقی کراچی کی ترقی سے وابستہ ہے عوام کے مشکلات پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے کراچی میں سالہ سال سے درپیش عمامی مسائل کا مکمل ادراک ہے کراچی کے مسائل کے حل اور ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے وزیراعظم نے ان خیالات کا اظہار کراچی سے متعلق اجلاس میں کیا سندھ حکومت کو مانسون بارشوں سے متاثرہ شہریوں پر رحم آ گیا صبحی حکومت نے متاثرہ افراد کی مالی معاونت کا فیصلہ کیا ہے سندھ حکومت بھی کراچی کی بارش سے تباہ کاریوں سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے میدان میں آ گئی کراچی سمیت متاثرہ ازلا کے دیپٹی کمیشنرز کے ان اقصانات کا تخمینہ لگانے کی ہدایت کر دی عدالت میں متعلقہ دیپٹی کمیشنرز سے بارش سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی سندھ حکومت نے دیپٹی کمیشنرز کو ایک ہفتے میں نقصانات پر مبنی ریپورٹ محکمہ ریلیف میں جمع کرانے کی ہدایت کر دی اور وفاقی وزیر فواد چادری ایک بار پھر کراچی میں بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر گول پڑے کہتے ہیں مسئلے کا مستقل حل نکالنا ہوگا تاکہ دوبارہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں کراچی میں بارش کے بعد ہر طرف فیلی تباہی نے سوائی حکومت کی ناکست کارکردگی کا پول کھول دیا وفاقی وزیر فواد چادری ایک بار پھر بول اٹھے کہتے ہیں مسئلہ ایک دو دن کا نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آج بارش خط نہیں کیے چند دنوں میں حالات معمول پر آ جاتے ہیں تو ہم سب کچھ بھول کر زندگی گزارنا شروع کر دیں گے اگلے سال پھر بارشیں ہوگی معمولات زندگی میں تا تو لائے گا پھر شور اٹھے گا حالانکہ ہمیں ان حالات سے سبق حاصل کر کے اگلے سال کی پلانٹ کرنی چاہیے تاکہ دوبارہ ایسا نہ ہو ملک کے مختلف علاقوں میں بادل بارش اور ہوا نے موسم رنگین بنا دیا اسلام آباد میں پربطوں پر جھکے بادلوں نے شہریوں کو مسہور کر دیا پنجاب میں رمجم نے گرمی سے ستائے ہواوں کو سکون بکشا مختلف علاقوں میں بھی عبر کرم نے سما بان دیا چرن پرن چہک اٹھے ہیں تو ہریالی بھی مسکرار تھی ہے پنجاب بھر میں گرمی سے ساتھ بھر میں بارشوں کی انٹری اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسم نے کروٹ لی بادل بارش اور ہوا نے ماحول رنگین کر دیا موسم کا حال بتانے والوں نے مزید بارشوں کی نویت سنا دی پنجاب بھر میں گلت چمک کے ساتھ عبر کرم کھل کر برسا اٹھاک چکوال جہلم منڈی بہودین حافظ آباد گجنوالا سیالکوٹ بہاری ملتان ناروال لاہور قصور اکارا فیصل آباد جھنگ سرگودہ میاوالی خوشات اور ٹوبا ٹیکسنگ میں اکثر مقامات پر تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ مصدہ دھار بارش نے موسم سہانہ کر دیا ملوچستان کے بیشتر اضلاح میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا تاہم لسپیلا سبی کوہلو باکران اور خوزدار میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ مزید بارش ہو گی سندھ بھر میں بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا ہیدراباد سکھر لارکانہ شہید بینزیر آباد سانگھر تھٹھا بدین اور میرپور خاص میں خوب بارش ہوئی گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر عبرالو بعض مقامات پر کھل کر بادل برسے دیر سواد شانگلہ کوہستان ہریپور مانس سہرہ اسلام آباد میں وقفے وقفے سے ہونے والی بارش شراول ڈیم پانی سے بھر گیا جس کے بعد انتظامے نے سپل ویس کھول دیئے ریپورٹ کریں گے اسلام کھو کر شروع ہونے والی پچاس میلی میٹر سے زائد وارش کے بعد راول ڈیم پانی کی گنجائش ختم ہونے پر سپل ویس کھول دیئے گئے سائرن بجا کر ملحق آبادی کو خبردار کر دیا گیا راول ڈیم میں پانی زخیرہ کرنے کی کل گنجائش ستہ سمندر کے لحاظ سے 1752 فٹ ہے جبکہ اس کی گہرائی 102 فٹ ہے ڈیم میں 1751.9 فٹ بلاند ہونے پر سپل ویس کھول دیئے گئے راول ڈیم کے سپل ویس ڈیٹ فٹ کھولے گئے گیٹ سے 6000 کیوسوک پانی کا اخراج کیا گیا جس کے لئے تین سے چار گھنٹے لگے اس سے قبل سائرن بجا کر کورنگ، راول ٹاؤن، کھنہ، برما، سنم کلونی، ترلائی اور مرحق آبادیوں کو خبردار کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کا کہنہ ہے کہ محکم مصمیات کی پیشنگوئی کے مطابق رواں ہفتے ہونے والی بارشو کے سبب دریس ہواں میں سلاب کا خطرہ ہے پروڈکشن ڈیم کے ساتھ محمد اسلام کوکر ساچ نیوز اسلامباد راول جام کے اطراف میں نہانے اور مشلیوں کے شکار پر پابندی کا معاملہ اور پابندی کے باوجود شہری بے خوف و خطر ہو کر کورنگ نالے میں نہاتے اور مشلیوں کے شکار میں مصروف ہیں اسلامباد کے ظلہ انتظامیہ پابندی کے نوٹفیکشن کے بعد بھی غائف ہے جبکہ پانی کے شدید بہاؤ میں نہانے اور مشلیوں کا شکار کسی بھی جان لیوہ خطے کا سبب بن سکتی ہے کامران چودری راول ڈیم پر ہی موجود ہیں وزید ان سے بات کر لیتے ہیں جی کامران جی بالکل ظلہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ آج صبح علیٹ جاری کیا گیا تھا کہ راول ڈیم کے سپل ویس جو ہے وہ کھولے جائیں گے پانی کا جو ہے وہ خطرناک بہاؤ ہوگا کورنگ نالا میں کورنگ نالا میں پانی کے بہاؤ کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے ظلہ انتظامیہ کی جانب سے اور تقریباً بارہ بجے کے قریب جو ہے وہ ظلہ انتظامیہ ڈپٹک مشنر سلامباد نے نوٹفیکشن بھی جاری کیا ہے اس کے بہا جود جو ہے وہ راول ڈیم سے جو ملکہ نالا ہے نالا کورنگ یہاں پہ جو ہے وہ پانی کے خطرناک بہاؤ کے بہا جود جو ہے وہ مچھلیوں کا شکار بھی کیا جا رہا ہے اور شہری جو ہے وہ بڑی تعداد میں پانی میں نہا بھی رہے ہیں ظلہ انتظامیہ کے جو دعوے تھے کہ دفعہ 144 کا نفاظ کیا گیا ہے اور دو ماہ کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ نہانے اور مچھلی کے شکار پر بندی ہے تو اس بندی کو جو ہے وہ کھلے آم جو ہے وہ یہاں پہ شہری جو ہے وہ ہوا میں اڑا رہے ہیں یہ میرے کامرہ میں نرچ ستی آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ پیچھے راول ڈیم ہے اور سپیل ویز ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں پانی کا اخراج جو ہے وہ چونکہ اب کم کر دیا گیا ہے راول ڈیم میں جو پانی کی سطح ہے وہ کچھ کم ہو گی تھی اس کے بعد اخراج میں کچھ کمی کی گئی ہے تاہم ظل انتظامی کی جانب سے یہ وارننگ دی گئی ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ راول ڈیم کے جو سپیل ویز ہیں ان کو زیادہ کھولا جا سکتا ہے اور پانی کا باؤ جو ہے وہ خطرناک حد تک بھی ہو سکتا ہے تو قرنگ نالا میں ابھی بھی پانی کی سطح جو ہے وہ بلاند ہے اور شہری جو ہے وہ یہاں پہ آکے بے دریک جو ہے وہ بغیر کسی خطرے کے یہاں پہ آکے جو ہے وہ نہا بھی رہے اور مچھلیوں کا شکار بھی کر رہے ہیں اسلامباد پولیس کے آلکار یہاں پہ نظر نہیں آ رہے ٹریفک پولیس آلکار تائینات کیے گئے ہیں لیکن شہری جو ہے وہ یہاں پہ قرنگ نالا کے اوپر جو کل ہے پارک رور سے جاتا ہوا سیدھا راول ڈیم چو کی طرف جاتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں جو کسی بھی خطرناک حادثے کا باعث بھی بن سکتے ہیں ٹریفک کا بہاؤ اس رور پہ زیادہ ہوتا ہے تو دونوں ہی معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ ظلہ انتظامیہ کی ناکامی نظر آ رہی ہے ایک تو نہانے کا جو نہانے پر پابندی ہے وہ پابندی کے دعوے بھی جو ہیں وہ ہوا ہو رہے ہیں اور ساتھ میں مچھلی کا شکار اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹریفک کے بہاؤ میں جو روانی میں جو متاثر ہو رہی ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے تو ظلہ انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی طرح کا یہاں پہ جو ہے وہ کوئی دام نظر نہیں آ رہا کہ شہری کو یہاں پہ جو ہے وہ نہانے اور مچھلی کے شکار سے روکا جا سکے صحیح بہت شکریہ کامران چوزری وفاقی دارل حکومت اسلام آباد میں بارش نے جہاں موسم کو خوبصورت بنا دیا ہے وہیں کچھ علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے کے وجہ سے لوگوں کے لیے باعث زہمت بھی بن گیا ہے ایسی ایک جگہ پر ہمارے نمائندے اسلام خوکر موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی اسلام جی بالکل آج وفاقی دارل حکومت اسلام آباد میں ہونی والی بارش کے باعث جہاں موسم بہت زیادہ اچھا ہوا ہے وہیں پر اسلام آباد کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ رحمت زہمت بن چکی ہے لوگوں کے لیے میرا کامرمین عمران حیدر آپ کو دکھائے گا اس وقت میں موجود ہوں علیپور فراش کے علاقے میں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سڑک ہے یہ پانی سے مکمل طور پر بھار چکی اور یہ معاملہ آج کا نہیں ہے جب بھی بارش آتی ہے تو یہاں پہ یہی صورتحال ہوتی ہے جو یہاں پہ حکام بالا ہیں وہ اس طرح توجہ نہیں دے رہے اسلام آباد کے پوش علاقے جو ہیں وہاں پہ تو بارش ہوتے ہی وہاں سے پانی غیب ہو جاتے لیکن کچھ ہی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ بارش کا پانی جب آتا ہے تو پھر بہت زیادہ پانی یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے جن میں خاص طور پر علیپور فراش کا یہ علاقہ ہے کھنا پول کا علاقہ ہے فیضاباد جو مین اڈا ہے اس کے ساتھ آئی جے پی روڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں جی الیون کی کچھی آبادی والی سیڈ کی تو یہاں پہ حالات بہت زیادہ مختلف ہوتے اسلامباد کے پوش ایریاز کے حوالے سے اسلامباد میں آج جو بارش ہوئی ہے وہ پچاس میلی میٹر سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے اور میں کوئی مسلمیات کا یہ کہنا ہے کہ مزید جو بارش ہوگی اور اندافتے مزید بارشیں ہوں گی تو یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بارشی اگر یہاں صورتحال ایسی بن گئی ہے تو مزید جب بارشیں ہوں گی تو یہاں کے لوگوں کو کیا حالات ہوں گے یہاں پہ جو گاڑیاں ہیں وہ آدھی یہاں پہ کار جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے مرسیکل سوار جو ہے بہت زیادہ تنگ ہو رہے ہیں یہاں پہ مرسیکل جو ہے وہ باندھ ہو رہے ہیں گاڑیاں جو ہے وہ باندھ ہو رہی ہیں کئی دفعہ یہاں کے لوگوں کو کہنا ہے کہ جو حکام بالا ہیں جو عرباب اختیار ہیں ان کو اس طرف توجہ دلائی گئی لیکن اس کی طرف کوئی نہیں دیکھتا اس کی شاید یہی وجہ بتائی جا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو زیدی آئی پیز ہیں ان کا گزر بہت کم ہوتا ہے اگر ان کا گزر یہاں سے ہو تو پھر یہ شاید علاقے کی یہ سڑکیں ہیں ٹوٹی پٹی سڑکیں ہیں باندھیں اور یہ پانی بھی جمع نہ ہو ابھی عرباب اختیارات کو ہم اپنے سچ چیزی سے یہ چیز دکھانا چاہتے ہیں کہ یہاں کی صورتحال یہ ہے اور اگر مزید بارشو کی جو بتایا جا رہا ہے تو پھر یہ جو پانی ہے یہ جو سات دکان ہے اور ان گھروں میں داخل ہو جائے گا ان میں یہ علاقہ اور غوری ٹون کا جو علاقہ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے یہاں کے لوگوں کی عرباب اختیار سے یہی اپیل ہے کہ اس حوالے سے توجہ دی جائے اور ان کے جو مشکلات ہیں ان کو کام کیا جائے سکے مانسون کے سلسلے میں شدہ تاک ہے جس سے ندین آلو میں تغیانی کا خدشہ ہے فلیٹ فارکاسٹ ڈیویشن نے سالاک کا ایڈوائزری الیٹ جاری کر دیا مرزید جانتے ہیں اپنے نمائند علی ملک سے جی علی جی بالکل پنجاب میں پی ڈی ایم اے کے جانے سے جو ہے وہ الیٹ جاری کر دیا گیا ہے جس کے باعث جو ہے وہ مون سوننے شدت اختیار کرنے کے باعث پی ڈی ایم اے کے جانے سے جو ہے وہ تمام تر انتظامیہ کو ریڈ الیٹ جاری کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں تاریخ فروکہ صاحب جو دیریکٹر پی ڈی ایم اے ان سے گفتگو کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کیا اخدامات ہیں پی ڈی ایم اے کے جانے سے اور انتظامیہ کے جانے سے کیا جو ہے وہ الیٹ جاری کیا گیا ہے میکمہ موسمیات کی فورکاسٹ مطابق آئندہ اٹھالیس گھنٹوں میں ملک دوسرے علاقوں کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کی حدتہ کہ میں وہ بیان کروں گا کہ ڈی جی خان اور راجنپور کے ہیل ٹارنٹس پیپلز پارٹی قمرزمان کائرہ نے وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا بولے ایفی ٹی ایف کے معاملے پر حکومت نیپ سے زیادہ اختیار چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں مونے دیں گے کہتے ہیں حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ چلنا کیسے ہے ہر چیز کا اعزام اوپوزیشن تلکہ دیا جاتا ہے حکومت کارکردگی دکھائے ہر بات مازی پر نہ ڈالے نہ ڈالے کہا جاتا ہے نا قانون یہ قانون بعض اوقات بنائے گئے یہ تو نئے نئے ہیں نئے سمجھ نہیں ہے قانون بعض اوقات نیک نیتی سے بنائے جاتے ہیں یہ ایٹی اے کے قوانین جب بنائے گئے تھے تو یہ ہو یہ تھی کہ دہشتگردی کے خلاف استعمال ہونے ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہر سحسی کارکن پہ بھی ایٹی اے کے پرچے ہوئے آپ پہ بھی ہوئے سحسدانوں پہ بھی ہوئے اس ملک کے صافیوں پہ بھی ایٹی اے کے پرچے دیئے گئے اسی طرح اور بہت سارے قانون ہیں جو نئے پہ قوانین بنائے گئے تو جب بنائے گئے تو اس وقت تو شاید ان کی روڈ درست سی لیکن جب اپلائے کیے گئے تو آج عدالتیں بھی اس پہ محترز ہیں تو ہمارا موقف میں صرف یہ تھا کہ جو فیٹف کی ضرورت ہے جو عالمی اداروں کی ضرورت ہے وہ تم پوری کرنے کو تیار ہیں لیکن جو آپ اپنی اختیارات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس کی اجازت ہم آپ خبریں اور بھی ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں سندھ میں چار سالہ بلدیاتی اداروں کے مدت مکمل ہو گئی سندھ حکومت نے نوٹفکیشن جاری کر دیا تاہم کراچی اور صوبے کے دیگر اصلہ کے ایڈمنسٹریٹرز کی تائیناتی نہیں کی جا سکی سندھ میں بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہو گئی سندھ حکومت کی جانب سے لوکل گورنمنٹ بوڈیز کو تحلیل کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ تمام میئرز ڈیپٹی میئرز چیئرمنز اور دیگر بلدیاتی نمائندوں کی حیثیت اکتیس اگست کو ختم سمجھی جائے اور تمام منتخب نمائندگان سرکاری گاڑیاں اور دیگر مرات واپس کر دیں بلدیاتی اداروں کی چار سالہ مدت ختم ہونے کے بعد سندھ بھر میں وقتی ایڈمنسٹریٹرز کو مقرر کرنے کے حوالے سے خوب گرمہ گرمی جاری ہے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کون ہوگا اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا اور نہ ہی کوئی نوٹفکیشن جاری کیا گیا چند روز قبل معروف بیوروکریٹ یونس ڈھاگا کو بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی لگائے جانے کی امکان کی خبریں آئی تھیں اس حوالے سے سندھ حکومت کے ترچمان مرتضی وحاب کا کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کے نام کے لیے یونس ڈھاگا کے نام پر خور نہیں ہوا ایڈمنسٹریٹر کی تائناتی کابینہ کا اختیار ہے اور وسیر علیہ سندھ مرادلی شاہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹرز مقرر کرنے کا اختیار سندھ حکومت کے پاس ہے ادھر وسیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ یکم ستمبر سے بلدیاتی نمائندوں کی جگہ ایڈمنسٹریٹرز تائنات کر دیا جائیں گے اور کراچی کا ایڈمنسٹریٹر اچھی شہرت کا حامل افسر ہوگا لاہور کے احتساب عدالت میں شریف فاملی کے سی ایف او عثمان کے خلاف منی لانڈرن کیس کی سمات عدالت نے ملزم عثمان کے جسمانی ریمان میں چادہ دن کی توسی کرتی احتساب عدالت کے جج اکمل خان نے کیس پر سمات کی ناب پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ ملزم سے ابھی مزید تفتیش کرنا باقی ہے ملزم سے شریف فاملی کے اکاؤنس میں ٹرانسفر کی گئی رقم کے متعلق تفتیش کر رہے ہیں محمد عثمان نے شریف خاندان کی مبجینا منی لانڈرنگ میں اہم کردار ادا کیا جسمانی ریمان میں پندر روز کی تاثیر کی جائے عدالت نے ملزم عثمان کے جسمانی ریمان میں چادہ دن کی تاثیر کرتے ہوئے چادہ ستمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا سندھ ہائی کورٹ نے پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی اور دیگر کی عبوری زمانت میں تین ستمبر تک تاثیر کر دی لیگی رینما شاہد خاکان عباسی کی پی ایس او غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں عبوری زمانت میں ایک بار پھر توسیر ہو گئی سندھ ہائی کورٹ میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کی کیس میں شاہد خاکان عباسی اور دیگر ملزموں کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے عدالت نے پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس کی سمات تین ستمبر تک ملتوی کر دی عدالت نے شاہد خاکان عباسی اور دیگر کی عبوری زمانت میں تین ستمبر تک توسی کرتے ہوئے آئندہ سمات پر فریقین سے دلائل طلب کر لیے سابق وزیر آزم کی جانب سے عدالت میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سابق ایم ڈی پی ایس او سمیت دو افسروں کی غیر قانونی تکروری کا الزام بے بنیاد ہے ٹرائل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں نیپ کو گرفتاری سے روکا جائے شاہد خاکان عباسی پر الزام ہے کہ شاہد خاکان عباسی اور دیگر نے ذاتی پسند کی بنا پر تکروریاں کی لہور ہائی کورٹ میں تعلیمی دارے کھولنے کے لیے درخواستیں سمات کے لیے منظور عدالت نے حکومت سے جواب طلب کر لیا چیف جسٹس محمد قاسم خان نے تعلیمی دارے کھولنے کے لیے درخواستیں سمات کے لیے منظور کر لی اور حکومت سے جواب طلب کر لیا آپ کو بتائیں کہ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ شدید متاثر ہو رہا ہے سکول کھولے جائیں و ایش او تعلیمی داروں کے لیے ایس او پیس جاری کر چکی ہے پوری دنیا میں تعلیمی نظام بحال ہو رہا ہے پاکستان میں کیوں نہیں حکومت کو چاہیے تو ایس او پیس کے تحر تعلیمی دارے کھلوا سکتی ہے عدالت عظمہ میں زیر التوہ مقدمات کی تعداد پینٹالیس ہزار تین سو اٹھانوے ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں زیر التوہ مقدمات کی تعداد میں اضافہ جاری پینٹیس ہزار سے زائد سیول مقدمات اور ایک سو اکتالیس انسانی حقوق کے مقدمات زیر التوہ عدالت عظمہ میں دو ہزار چار سو چھالیس جیل پیٹیشنز بھی زیر التوہ ہیں سپریم کورٹ میں یکم اگست سے پندرہ اگست کے دوران پانٹ سو سنتالیس مقدمات نمٹائے گئے اور دو سو بیاسی نئے مقدمات دائر ہوئے یکم اگست سے پندرہ اگست کے دوران سپریم کورٹ اسلامباد میں دو سو دو لاہور ایجسٹری میں دو سو اکسٹھ کراچی ایجسٹری میں اٹسٹھ کورٹ ایجسٹری میں سولہ مقدمات نمٹائے گئے پندرہ دنوں میں اسلامباد میں ایک سو اٹھارہ لاہور ایجسٹری میں ایک سو سترہ کراچی ایجسٹری میں گیارہ کورٹ ایجسٹری میں پندرہ مقدمات دائر ہوئے سابق جیف جسٹس ساکیب نصار کے دور میں زیر التوہ مقدمات کی تعداد ارتیس ہزار سے زائد تھی سہریش خان سیش نیوز اسلامباد پشاور میں میڈیکل کے طلبہ ایٹا ٹیسٹ میں ردو بدل کا مطالبہ کر دیا ہے اور طلبہ کا احتجاج بھی جاری ہے وزید جانے کے ادنار شاہد سے جی ادنار جبکل دیکھیں انجینئرنگ اور میڈیکل ڈاکٹرس کے لیے جو ہے بیس سپتمبر کو ایٹا ٹیسٹ جو ہے وہ سوائی حکومت کی جانب سے منقر کیا گیا ہے جس پر جو سٹوڈنٹ فیڈریشن ہے ان کو کافی زیادہ تحفظات کا شکار ہے اور ان کا یہی کہہ رہا ہے کہ جو ایٹا ٹیسٹ ہے اس کو ڈیلیئے کیا جائے اس پر جو ہے پشاو پریس کلپ کے باہر تمام سٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہیں وہ سرابہ احتجاج ہیں اور خوب نارا بازی جو ہے وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس پر میں سا کچھ سٹوڈنٹس موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہوں ان کا اس حوالے سے کیا کریں مطالبات کیا ہیں اور کس لیے جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے اب کوئی پتا ہوگا صوبائی حکومت کوئی پتا ہے کہ چار مہینوں سے کوویڈ نائنٹین کا پینڈیمک چل رہا ہے تعلیمی دارے بنتے سارے تعلیمی سرگرمیاں بنتی اکیڈیمیز بنتے تو طلبہ کا وہ پریپیریشن نہیں ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت تھوڑی سی سنجید کی دکھائی ان طلبہ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ہم نے چار پانجے تجاز جہاں پریس لپ کے سامنے کیے ہیں ہم نے چارٹر اوڈ ڈیمانڈ رکھا تھا صوبائی حکومت کے سامنے لیکن صوبائی حکومت بالکل ہی غیر سنجید کی ہے دکھائی دے رہی ہے جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنید ان کا یہی کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے جو بیس سپتمبر کو تو اعلان کر دیا ان کو چاہیے کہ جو دیگر صوبے ہیں ان کے ساتھ ہی نومبر اور دیسمبر میں ایٹا ٹیسٹ دیا جائے کیونکہ کوویڈ نائیٹین کی وجہ سے جو تعلیمی سرگرمیاں تھی وہ بوری طرح سے بند تھی اسی وجہ سے لوگوں کی پریپیشن نہیں ہے اور یہ جو ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بیس ستمبر کو جو ایٹا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے اس کو جو ہے فیل حال ڈیلے کیا جائے اور دیگر صوبوں کے ساتھ نومبر اور دسمبر میں ایٹا ٹیسٹ لیا جائے صحیح بہت شکریہ آدنان شاہد اور کراچک علاقے ماریپور کی وطرین حالت ہے ٹرانسپورٹرز نے اپنی مدد آگ کے تحت روڈ پر پتھر ڈالنے شروع کر دیے ہیں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے روڈ کو لیول کرنے کے لیے پتھر ڈالے جا رہے ہیں جبکہ حکومت سے کئی بار کہا لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی مزید جانب کے مظاہر سعید سے جی مظاہر آگاہ کیجئے گا جب بل بلکی ہار لیا ماریپور کا علاقہ ہے جہاں پر سرکے جو دوب چکیں اور پی کے سرکے جو گھڑے جو پڑھ چکیں جس کی ویسے گھڑ ٹرانسپورٹ جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے جو پورے پاکستان میں ترقیل کامل کرتی اس ٹرانسپورٹ کو رکنے کے وجہ سے جو پورے پاکستان کا ٹرانسپورٹ کو پہیاں رکھ جاتا ہے اس کے جاریے ہی 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 سے کام پر چیزیں جو انبوز کی جاتی ہوا جو پورے پاکستان میں اندروں میں پاکستان میں ہی سے ترقائی کی جاتی ہے یہاں حکومت سے بارہا گزارش کرنے کے بعد ترقاظ دینے کے باوجود حکومت میں وہ ٹرانسپورٹ کی جو داد رکھی نہیں جس کی بنیاد طرف جو ٹرانسپورٹوں جو ہیں انہوں نے خود ہی اپنے جو عبدالعات کے تحج جو روز بھرنا شروع کر دی ہیں اس سے قبل جو ہے روز خراب ہونے کی وجہ سے لاکھوں روزہ کا نفصان بھی وہ ٹرانسپورٹ کو ہو چکا جس کی وجہ ہی پتا جاتی ہے کہ ان کے بڑے 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 جو ٹرالوں سے وہ خراب اگروں پہ ایکسل کے اٹھ گیا تھا جس کے ٹائر جس کے نکل گیا تو بہت بری صورتحال ہے اس سے نمیٹے کے لئے خود ٹرانسپورٹ جو مدان میں اتر آئے ہیں بہت شکریہ مظاہر سعید آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بھارت کی بدحواسیاں ایک بار پھر پلماوہ واقع پر بھارتی میڈیا بھی مودی سرکار کے اشاروں پر ناشتے ہوئے منگھڑت اور جھوٹی خبریں دینے میں مصروف ہے بھارتی مودی سرکار نے پلواما واقع کی منی ٹریل حاصل کرنے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا اس کے مطابق دس لاکھ تین تالیس ادار روپے اس واقعے میں استعمال کیے گئے بھارتی دعوے کے مطابق محمد عمر فاروق نامی پاکستانی شخص کے دو اکاؤنٹس استعمال کیے گئے جو خبر ایجنسی اور پشاور میں میزان بینک اور الائیڈ بینک میں کھولے گئے بھارتی میڈیا پر عمر فاروق کے دو چیک بھی دکھائے گئے ایک اور بھارتی رپورٹ میں عمر فاروق کا شناختی کار دکھایا گیا بھارتی دعوے پر جب پاکستانی اکام نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سب دعوے جھوٹے ہیں تحقیق کے مطابق میزان بینک سے حاصل کردہ معلومات میں بتایا گیا اسی طرح الائیڈ بینک خبر جنسی میں بھی عمر فاروق نے 30 مارچ 2018 کو ذاتی اکاؤنٹ کھولا عمر فاروق نے یہاں کبار کے کاروبار کے نام سے اکاؤنٹ کھولا اس میں زیادہ تر پیسوں کی ترسیل آن لائن ہوئی کیش بینک سے نکلوایا گیا یا ایٹی ایم استعمال کیا گیا اس اکاؤنٹ کے لئے بھی بائیومیٹرک تصدیق کی گئی بھارتی میڈیا پر دکھایا جانے والا شناختی کار ان اکاؤنٹ میں فرام کیا جانے والے شناختی کار سے مختلف ہے جس میں نام مختلف ہے شناختی کار نمبر والد کا نام تاریخ پیدائش بھی مختلف ہے انڈی ٹی وی نے بتایا کہ عمر فاروق مر چکا ہے جبکہ بینک اکاؤنٹ کا کہنا ہے کہ وہ پشاور میں موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائر امجرد شویب کا کہنا ہے کہ اگر پیسے استعمال ہوئے تجزیہ کار برگیڈیر ہارس کا کہنا تھا کہ بھارت منگڑت انضامات لگا اگر اپنے مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے انڈیا کے سرکے سے گلوشن جادیو کے ثروف تاریزن کر رہے ہیں اس کے بعد اب اس ٹاک ایک چینج میں جو ساری بنی ٹیل پکڑی گئی ہے کھوٹی ٹیل ہے وہ شوڈ پوٹ انڈیا انڈا بیک پوٹ پوپنا ہماری یہ ہے کہ ہم بڑے پولیجیٹک رہتے ہیں ہم اپنے تک ایکٹیو نہیں ہوتے ہیں اور انڈیا ہر موقع کا فائدہ اٹھا تھا اب بتائیں یہ کوئی بات ہے ان کی کرنے کی بھارت نے دعویٰ کیا کمر فاروق اپریل دوہزار اٹھارہ میں جمہو کشمیر میں داخل ہوا جبکہ چیک پر تاریخ اگست دوہزار اٹھارہ کی ہے جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ سب منی ٹریل جھوٹی اور جالی بھارت کو ہر ماز پر شکست ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان پر الزامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے جس کا بنیادی مقصد ایف ای ٹی ایف میں پاکستانی موقف کو نقصان پہنچانا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ امارات نے نہتے فلسطینیوں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا اسرائیل سے امارات کے لیے پہلی کمرشل فلائٹ نے اڑان بھر لی اسرائیلی نیاد امریکی وفت تجارتی پرواز کے ذریعے تلبیب سے ابو زہبی پہنچے گا متحدہ رب امارات کے غاصب اسرائیل سے صفارتی اور تجارتی تعلقات کی بحالی فلسطینیوں پر ظلم عظیم بن گئی ارب امارات کے اسرائیل کے ساتھ فضائی آپریشن کے آغاز نے فلسطینیوں کے زخموں کو ہرا کر دیا اسرائیل اور متحدہ رب امارات کے درمیان فلائٹ آپریشن بحال ہو گیا اسرائیل سے امارات کے لیے پہلی تجارتی پرواز نے اڑان بھر لی اسرائیلی نیاد امریکی وفت تجارتی پرواز کے ذریعے تلبیب سے ابو زہبی پہنچے گا تاریخ فلسطینی قام اور ان کی جد و جہد کو دھوکہ دینے والوں کو ضرور یاد رکھے گی اسرائیل اور متحدہ رب امارات کے درمیان اس معاہدے پر پاکستان سمیت ایران ملائشیا اور ترکی سمیت کئی مسلم ممالک کی طرف سے شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے ادھر غزہ میں ہزاروں فلسطینی مسلمان اسرائیل اور متحدہ رب امارات کے درمیان تیپ آنے والے امن معاہدے اور متحدہ رب امارات کی خیانت کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی کچھ در میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے ساتھ